اسلام علیکم میں ہوں فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فائزہ فورٹ فرنا یوٹیوب چینل میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خیرے سے رہیں اور بہت خوش رہیں تو آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے لاہوری کالی میٹس والے چنیں جس کو بنانا بہت آسان ہے جو بلکل بزار جیسے بنیں گے بلکل بھی چنیں ٹوٹیں گے نہیں اور ذائقہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے بزار سے ملتے ہیں تو چلیے جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کا سپورٹ ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو چلیے جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں تو لہوری کالی میٹس والے چنیں بنانے کے لئے میں نے لیا ہے 400 گرام چنیں ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے اوور نائٹ بھی گو کے رکھا تھا تو اب میں نے تھوڑا سا کھانے کا سوڈا اس میں ڈال کے اس کو بوائل کر لیا ہے پریشر گکر میں بوائل نہیں کریں گے یہ دیکھیں جی کتنی اچھی طرح سے یہ کک ہو چکے ہیں اور کوئی بھی چنہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر سے کوئی چھلکہ اترا ہوا ہے تو ہم پریشر گکر میں بوائل نہیں کریں گے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لئے میں نے چنے کو پہلے سے ہی بوائل کر لیا تھا تو چلیے اب بنانا شروع کرتے ہیں ہاف کپ میں نے لیا ہے کوکنگ آئل اور اس میں تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے اور خوشبو آنے تک فرائی کر لیں گے تو مسالے کی خوشبو آنے لگی ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اور اس کو آئل میں اچھی طرح سے پکا لیں گے اور اب اس میں تھوڑا سا پانی آئڈ کریں گے پانی آئڈ کرنے کے بعد دو سے تیر نٹ تک ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ یہ سموکی فلیور کے لیے بہت ضروری ہے یہ والا سٹیپ کرنے سے چنے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں جی مرچو کو ہم نے اچھی طرح سے پکا لیا ہے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک قدر پیاس اس کو میں نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا تو یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہم تین سے چار منٹ کے لیے آئل میں فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں جی پیاز اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اور مزید ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ دیکھیں جی اس کا کچھا پن ختم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف پیالی دہی ہم اس میں ٹماٹر ایڈ نہیں کریں گے بس ہم اس میں دہی ہی شامل کریں گے تو دہی کو اچھی طرح سے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں جی دہی مسالے میں اچھی طرح سے پک چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سارا اوئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف چمچ سابوزیرہ اور ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا خوشک دھنیا اور ہاف چمچ ایڈ کر دیں گے نمک اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جو بوائل کر کے رکھے تھے چنے وہ اس میں سے تھوڑے سے چنے میں نے نکال لیئے ہیں ان کو گرائنڈ کر کے ان کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے مسالے میں چنے کو بھون لیں گے چنے کو اچھی طرح سے مسالے میں بھون لیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جو چنے کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے اور اس کو بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چنے کا پانی یہ دیکھیں جی ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے تو پانی کو اوبالانے دیں گے یہ دیکھیں جی پانی پکنا شروع ہو چکا ہے تو اب ہم شامل کریں گے چار سے پانچ ثابت ہری مرچے اور پانچ سے سات منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور یہ دیکھیں جی سات منٹ ہو چکے ہیں پانی کافی خوشک ہو چکا ہے لیکن اب ہم مزید اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے آپ گریوی اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف چمچ کالی مرچ اور دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو سرونگ بول میں نکال لیں گے یہ دیکھیں جی اس کے اوپر ایکسٹر آئل کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ڈالنا چاہیں تو آپ تھوڑا سا دیسی گی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں میں نے دیسی گی کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے تو یہ تھوڑا اس کے اوپر ڈال دیں گے تو لیجئے جناب مزے دار لہوری کالی مرچ والے چنے بن کے ریڈی ہیں بلکل بزار جیسے آپ اسے گرمے ضرور ٹرائی کریے گا جی تو ویورز کیسے لگے آپ کو میری یہ ریسپی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے بھی دعوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ